بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج وقت ایسا ہے کہ عمران خان ایوانوں میں موجود ہے اور تمام پارٹیاں کنٹینرز کے اوپر کھڑی ہیں عمران خان کے خلاف طریقے عدم اعتماد مکمل طور پر جمع کروا دی گئی کیا ریزلٹ آئے کیا صورتحال عمران خان کیا کرنے جا رکھیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تمام تفصیلات سے اگاہ کریں گے آپ لوگوں سے صرف یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور سوشل میڈیا کاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں پیارے دوستو ویڈیو کی تفصیل میڈیا کاؤنٹس پر ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا کاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نیس کمیٹس باکس میں پاکستان آرمی والکی ٹاپ جنسی آئی ایس آئی اور گمنامی روس کے نام کا سلام کمیٹس روٹ کریں مجھے سامین عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے انہی پارٹیوں نے جنہوں نے پاکستان کے اوپر تقریباً تاریخ میں چالی سے پینتالی سال تک راج کیا گیا آج وہی پارٹیاں جنہوں نے پاکستان کو کھوکھلا کیا تھا اربوں اور ڈالر ان کو باہر سے مل رہے کیونکہ عمران خان صرف پاکستان کے اندر کرٹ مافیا کے خلاف نہیں بلکہ وہ بیرونی طاقتیں جو پاکستان کا پھلا نہیں جاتی ان کے خلاف کھڑا ہو چکا گیا ناظرین ایک بات یاد رکھیں کہ تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی ہے اور اس میں انہیں واضح طور پر ناکامی ہونے جا رہی عمران خان نے ایک دمکی دی تھی میں آپ کو یاد دی رہا تھا چلو عمران خان نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے نکالیں گے تو یاد رکھیں کہ آپ اسمبلیہ ٹوٹتی ہوئی دیکھیں گے اس ملک میں پھر اسلام ایک صدارتی نظام آئے گا عمران خان کے یہ الفاظ تھے کہ جب تک میں حکومت میں ہوں عمران خان اتنا خطرناک نہیں اور اگر مجھے نکالا گیا تو پھر میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بہت ساری خبریں دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اربوڈ ڈالر دے کر خرید دیا گیا ہے اور وہ عمران خان سے دھوکہ کرنے جا رکھے گئے میرے سامنے چند این قسم کی تفصیلات ہیں جو میں آپ کو اگاہ کرتا چلوں اس وقت عمران خان کو نکالنے کے لیے بلاول مریم نواز تمام کرپ مافیت جو ہے وہ ایک ہی پلیٹ فارم پر موجود ہے جس میں فضلو ڈیزل بھی شامل ہے ڈیزل کا لفظ ہم دس مرتبہ نہیں ہزار مرتبہ استعمال کریں گے کیونکہ یہ شخص مذہب کا عبادہ اوڑ کر اس وقت ایڈوانٹیج لے رکھا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیزل کتنا اس وقت ایکٹیو ہے صرف اور صرف عمران خان کو نکالنے کے لیے کیا آپ جانتے ہیں زرداری کے دور میں پاکستان کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا پھر نواز شریف کے دور تین سے چار مرتبہ جو ملک کے اوپر وزیعظم بنا ملک کو کس طرح انہوں نے نقصان پہنچا آج یہ مہنگائی کا ایک لبادہ اوڑ کر عام عوام پاکستانی کو بے وقوف بنا کر یہ چلے ہیں تھن سے اسلامباد تک ایک مارٹ لے کر اور اب یہ عمران خان کی خلاف طریقے عدم اعتماد لانے جا رہے ہیں اور اس کا یہ خیال ہے کہ یہ عمران خان کو نکلوا دیں گے عمران خان کی حکومت کو گرا دیں گے ایک بات یاد رکھیں ابھی تک تو ایسا ہوتا ہوتا نظر نہیں آرہا اور اگر ایسا ہوا تو عمران خان انتائی خطرناک ہوتا نظر آئے گا اور اس وقت عمران خان کے خلاف جتنی بھی سادشے ہو رہی ہیں عمران خان ان تمام سادشوں سے اچھی طریقے سے واقف ہے کون کون پی ٹی آئی کے اندر بکا کس کس کو خریدنے کی کوشش کی گئی یہ جتنا بھی پیسہ چل رہا ہے کیسے بیرونی طاقتوں نے اس ڈیزل مریم نواز اور یہ بلاول تک پہنچایا کیسے خفیہ طاقت عمران خان کی پیچھے پڑ چکی آج یہ جتنی بھی آپ کو پلاننگ نظر آ رہی ہے اس میں ان تمام خفیہ طاقتوں کا پیسہ چل رہا جو عمران خان کو نہیں دیکھنا چاہتے آپ نے دیکھا پاکستان کی عزت کو کیسے بحال کیا گیا پاکستان کی وہ کھوئی عزت وہ ریسپیکٹ جو پچھلے ان کرپٹ لوگوں نے جو پاکستان کے اوپر تھمپے گئے تھے انہوں نے ایک تو پاکستان کے خزانہ خالی کیا دوسرے انہوں نے پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کیا آج پاکستان دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رکھا کے اس کی وجہ کیا ہے صرف اور صرف عمران خان موضوع سامین عمران خان نے مکمل تیاری کر لی ہے عمران خان جانتا ہے کہ یہ کس حد تک جا سکتے ہیں عمران خان نے اپنی سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئی ہے اپنی سیاسی طور پر تمام تیارییں مکمل کی ہیں ایک پاچھات رکھیں کہ اگر عمران خان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ مجھے نکال دیں گے یا پھر میری ٹیم میں وہ ایسے لوگ موجود ہیں جو بک کے ہیں جنہوں نے میرے خلاف ووٹنگ کیا ہے تو آپ کو اسمبلیاں ٹوٹتی ہوئی نظر آئیں گی عمران خان نے کہا تھا کہ اگر میں گیا تو میں سب کو ساتھ لے کر جاؤں گا اور پھر میں دیکھوں گا کہ کون کس طریقے سے کامیاب ہوتا ہے اور سب کو میں کیسے ناکام کر کے جاتا ہوں عمران خان کی دھنکیوں کا اب وقت آپ پہنچا ہے اب وہ فیصلہ کن موڑ آنے چاہ رہا جس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ عمران خان یہ حکومت پوری کریں گے اور اس کے علاوہ کیا ہونے چاہ رہا کیا ان اپوزیشن پارٹیوں کی تحریک آدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ کامیاب ہونے جا رہی یا ناکام اور اس وقت آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی عمران خان بھی عوام کے ساتھ جلسے کرنا شروع ہو گیا ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں عمران خان کی جلسے بھی دیکھنے کو مل رکھے پٹرول سستہ کر دیا گیا ڈیزل سستہ کر دیا گیا بجلی سستی کر دی گئی اور عمران خان نے کہا کہ پہلے پاکستان اس حالت میں نہیں تھا کہ ہم پاکستان کے اندر عوام کو ریلیف دیتے لیکن اب ہمارے پاس اتنا پیسہ آ چکا ہے کہ ہم پاکستانی عوام کو اب ریلیف دینے جا رکھے ہیں آپ یہ چیز دیکھیں کہ عمران خان کو یہ پارٹیا کیوں نکالنا چاہتی اور صرف یہ پارٹیا نہیں یہ وہ کرپٹ مافیا نہیں بلکہ وہ مافیا جو انٹرنیشنلی طور پر پوری دنیا کو ڈیل کرتا ہے وہ بھی عمران خان کو کیوں نکالنا چاہتا ہے امریکہ تک عمران خان کی حکومت کی خلاف ہے اس کی وجہ کیا ایک ٹائم ایسا تھا کہ پاکستان کے جو صدر تھے وزیراعظم تھے امریکہ کے دورے پر جاتے تھے نظریں چھکا کر سل چھکا کر بات کرتے تھے اور آنکھیں ملا کر ان سے بات نہیں دی تھی وہ صرف اور صرف وہاں پر امریکہ سے آرڈرز لینے جاتے تھے اپنا موقف رکھنے کی دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتے تھے امریکی دورہ پاکستانی کسی بھی صدر اور وزیراعظم کے لیے ہمیشہ مشکل ترین سمجھا جاتا تھا کیونکہ وہاں پر کی گئی ایک بات آپ کی فیوچر کو بھی تباہ کر سکتی تھی اتنے حد تک پاکستان کے صدر اور وزیراعظم امریکہ سے درہ کرتے تھے لیکن اب کیا ہے اب جب بھی عمران خان امریکہ کے دورے پر گئے ہیں چاہے ان کی ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہو بائیڈن کے ساتھ ملاقات ہو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی کوئی ہاتھ میں پرچی نہیں کوئی ہاتھ میں سکرپٹ نہیں عمران خان جانتا ہے کہ ان کا موقف کیا ہے انہوں نے اپنی کون کو ان سے پوائنٹ رکھنے ہیں اور وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے یہ چیز حضم کس سے ہوگی وہ دنیا کی سپر پاور بنا امریکہ جب وہ پاکستان کو ساری زنگی دبا کر رکھتا رہا لازم سے بات اسے تکلیف تو پہنچے گی جب پاکستان میں ایسا وضیعظم آ جائے گا جو دنیا میں اپنے حق کے لیے بات کرتا گیا کیا آپ نے دیکھا رسس کا نظریہ امران خان نے کیسے بے نکاب کیا دنیا جانتی نہیں تھی کہ رسس کا نظریہ بھارت میں کیسے پائے تکمیل تک وہ پہنچانی کی کوشش کر رہے امران خان کی بات کے بعد آج رسس کا نظریہ بے نکاب ہو گیا ہے اور یہ اس عظیم لیڈر کو نکالنی کی بات کر رکھے گئے جس نے پاکستان کے فیوچر کو بچایا گیا پچھلے دو سے تین سالوں میں وہ کچھ ہوا جو کہ پچھلے چالیس پچاس سالوں میں نہیں ہو پایا مجھے سامین آج کی ویڈیو صرف اور صرف آپ امام کے لیے ہے آپ کمیٹس باکس میں فیصلہ کریں گے کہ امران خان کی حکومت کو گرنا چاہیے یا نہیں طریقے عدم اعتماد کی پیچھے کون کون ہے آپ کی کیا رائے ہے مجھے کامی ملک کو کمیٹس باکس میں ضرور اپنے کمیٹس سے بتائیے گا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں پھر اس ویڈیو کو سوچل میڈی اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں